لا الہ الا اللہ توہید اسننہ اس ویب سائٹ پر لحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وصیح زخیرہ فرق معتدا سے مناظری اور بہت کچھ اللہ علیہ اس وقت جو مہینے سے ہم گزر رہے مہینہ رہے اور اس کے آخرے آخرے دن ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس مہینے کے بعد آنے والا جو مہینہ شعبان کا مہینہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے تو گویا آنے والا جو مہینہ ہے وہ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور اس کے بعد میں جو آنے والا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان و شہر اللہ وہ اللہ کا مہینہ ہے تو یہ بڑے مبارک مہینے ہیں رجب ہو یا آنے والا شعبان ہو اور اس کے بعد آنے والا رمضان ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ برکت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے خیر میرے پیانے دوستو یہ جمعہ کا وقت ہے جہاں بھی بہت مبارک ہے اور جن بھی بہت مبارک ہے اور کسی لئے ہم جمع ہوئے ہیں وہ ہماری نیت بھی بہت مبارک ہے اور جمانہ بھی بہت مبارک ہے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ مارک فرمائے اور اللہ ہم کو بھی مبارک بنائے میرے دوستو یہ تھوڑی سے وقت میں کوئی لبی چھوڑی بات نہیں کرنا وہ مرے مہراج کا واقعہ بھی نہیں بتانا صرف ایک دو کوئی بتانا ہے بس دعا کرے اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے لیکن میرے پیارے دوستو اس مجد میں باہر ہا سی مرتبہ آنا ہوا جمعہ کی نسبت پر بھی آنا ہوا عشاء کے بعد کی نسبت پر بھی آنا ہوا ہم سب پہلے ایک اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ رکھو بھائی ساتھیوں سب ذکر کریں گے انشاءاللہ میری زبان پر اللہ آپ سب کے زبان پر بھی ساتھ میں کوئی بلند آباس ہے اور میرے دوستو اس میں کوئی شرماتی کی اور کوئی شکر کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ ہم کو اس کا نام لینا ہے جو ہم تو پھلاتا ہے پھلاتا ہے پہلاتا ہے وہ نہ دے چاہی میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو روٹی کا چکڑا بھی نسبت نہیں ہوگا تو میری زبان پر اللہ آپ سب کے زبان پر بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے بھائی میرے ساتھ میں اللہ 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 موسیقی 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 مہینہ ہے اسے میرے پیارے دوستو جمعہ کا مبارک مبارک دن ہے ہم سب مل کر ایک علمہ تا ذکر کرنے کے بعد اب ہم سب مل کر آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں سب کریں گے انشاءاللہ پیار سے کہونا کریں گے انشاءاللہ میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر قبولت آبا سے میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر صلی اللہ سب پڑھیں گے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ آہ میرے دوستو آج تو یہ میں سمجھ گاؤں کہ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج میں تقریباً چار سالتے جو درود پاک جھما کر رہا ہوں وہ درود پاک بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور اس کا ثواب بہت اچھا اچھا ہے یہ اللہ کے کرم کی بات ہے ندھی کے کرم کی بات ہے کہ درود پاک پڑھتا ہے بہت چھوٹا تھا اور ثواب لینا ہے بہت اچھا تھا پاک کی شکل میں آ چکے ہیں اور اسی مسجد میں پہ انشاءاللہ آسر کی نماز کے بعد تقریب ہوں گے ابھی جمعہ کی نماز کے بعد نہیں آسر کی نماز کے بعد تقریب ہوں گے تو درود پاک آپ ضرور حصے کریں اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم سب کو محبت نصیب پر مان کہتے ہیں میرے دوستو ہم سب میرے درود پاک پڑھیں میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر ساتھ میں کہو صلی اللہ موسیقی 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 کسی 호تل میں شائد کو سامنے رکھ کر نہیں گئی اسی منتر میں کسی مطبع پڑھیں گے یہاں سائدہ ہوگا 80 سال کے گناہ اور 80 سال کے گناہ میں نے میں 2007 سال میں مر گیا 75 سال میں مر گیا 50 سال کے عمر میں مر گیا تیامت میں اللہ کہے گا تُمہ کتنے ہزاروں سال عبادت کی تو اللہ کو کہے گا میں نے کہا ہی عبادت کی میں نے 25 سال میں مر گیا تھا اللہ کہا کہیں گے یاد رکھ جنہ کا دن تھا ملے گا کہ ملے گا کہ ملے گا ملے گا کہ ملے گا کہ ملے گا وہی خلصت ہوں ملے گا کہ ملے گا ملے گا اے شبرہین میرا آجھر ہے میرا حکم ہے ابھی جاؤ ا سے زمین پڑ جاؤ اور ابھی میرے محبوب کو میرے پاس لے کر اللہ کہا پر اللہ 정확 واع Lilith اللہ ACC نے حضیر кино تعالیٰ کو کہا ابھی ابھی کتی وقت جاؤ اور میرے محبوب کو میرے پاس لے کر Serie مرے دوستو ایک بات میں آپ سے پوچھو ہم نافرمانی کرتے ہیں یہ پریشتے نا فرمانی کرتے ہیں اللہ کہو نہ کرتے ہیں ابھی پریشتوں کا سردار حضرت جبرہیل کبھی نا فرمانی کریں اللہ کہو کریں برور کریمہ فرمایا اللہ کی نا فرمانی اللہ کی نا فرمانی یہ ہی وہ نا فرمانی اور جوئے وہ کہاں جا را تجھے کو تیاد اور سبانہ و سالہ میں آئی شہر حضرت جبرہیل علیہ السلام کو وہاں سے order دیا اے جبرہیل اپنی زمین پر جاو مبکر دی زمین پر جاو اور میرے محبوب اور میرے پارے لانے میں دیگنا ہو جاؤ اور میرے محبوب کو حضرت جبرہیل علیہ السلام حضرت جبرہیل علیہ السلام یا اللہ کی حکم پاتے ہی سفر شروع کیا ابھی تو سکرم حضرت جبرائیل آگے بھرے سکرم حضرت جبرائیل آگے بھرے اللہ کی طرف عوالد آئے اے جبرائیل واپس آجاو اللہ کی طرف عوالد آئے جبرائیل واپس آجاو جبرائیل لوگ سلام آگے کہا اللہ تُو نیدھتا اللہ تُو نے کہا ابھی جا اور ابھی اللہ ابھی معادرت سے بھی نہیں پہنچا تُو نے مجھپا واپس بولا لیا اللہ تبارو و تعالیٰ نے جو بات پوچھی اللہ اکبر، سب کچھ کرتے دھرنے والا کون؟ اللہ اللہ طبعہ و تعالیٰ نے فرمایا جبرےی ہی لیسے اتossing پلوانی ادا یہ جبرےیس اکلے جا رہے ہو اللہ طبعہ و تعالیٰ نے کہا جبرےیس اکیتے جا رہے ہو تو جبرہیس نے کہا اکیلے جا رہا ہو آپ نے مجھے بھیجا اور دھرنے والا کون؟ اللہ اور جبرہیس پر حكومت کرنے والا کون؟ کہا اللہ آپی میرے آپی میرے رب ہو آپ نے مجھے کہا جا تو میں جانے لگا آپ نے کہا اکیلا جا میں اکیلا جانے لگا اللہ تعالیٰ نے فرما ماں جبرائیم نہیں جبرائیم جبرائیم اکیل ہے ستر ہزار فریشتوں کو ساتھ میں لکھا دے جا کتنے ستر ہزار فریشتوں کو لے کر جا اس لیے کہ تم جس محروم کے بات چاہ رہے ہو اس سے بردر کوئی محبوب نہیں ہے اس سے بردر کوئی انفان نہیں ہے اللہ نے فرما دے اور میرے بات اگر در جا ہے تو اس محبوب نہ در جا ہے اکیلا جاؤ گے انہیں کی شان میں غصاتی ہو جائے گی ستر ہزار فریشتوں کو لے کر جا میں دوستوں نے لمبا چولہ واقعہ میں سوئی یہ بتانا چاہتا کہ حضرت عبری عریف و السلام آئے ستر ہزار فریشتوں کو لے کر آئے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان کے ساتھ کہنے مسجدے حرام وہاں سے مسجدے میں کہو نا ملو میں پہلے مجیدے پہلا سٹاک مجیدے سبحان اللہ علیہ السلام آئے یا اللہ علیہ السلام آئے یہ آئے تو رجب کے مئنے میں تو سب کو یاد ہو جانا چاہیے اس لئے یہ سپر شروع ہو گیا ملال مجیدی آراما ملال مجیدی آراما ملال مجیدی آراما پہلا سٹاک مجیدے دعا دوسرا سٹاک مجیدے مجیدے آفتا پہنچ گئے میرے دوستوں ہمارے آقا ملال مجیدے آفتا پہنچ گئے بات بتاکا چلو میرے دوستوں جب مجیدے آفتا میں پہنچ گئے جیسے ہمارا الہمدللہ یہ اوزنا کی مدینہ مجید کیسے جساکت بھری ہوئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام بھی جب مجیدے آفتا نے گئے تو دیکھا کہ پوری مجید بھری ہوئی لیکن سر کے کپڑے سکے دے اور سر کے چہرے سے نور کا پتر آ رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام بھری ہوئی ہے مجید بھری ہوئی ہے اور سب سے چہرے سے نور کا پتر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام جب مجیدے آفتا میں کن ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام خاتمے تھے پھنچہ ہم منحہ علائے یا جبرائیل پھنچہ ہم جبرائیل یہ پانے حضرت جبرائیل نے کہا کچھ پوچھنا نہیں اللہ نے پوچھنے سے بنا کیا آگے بڑھتے جاؤں آگے بڑھتے جاؤ cambio آگے بڑھتے جاؤ یہاں کا سب کو چھوٹے ہوئے ہمارے نبی ہوئے حضرت جبرائیل نے پanterمانا سنبر ا sovereign دو رکھتہ نماز پڑھا دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام اللہ رکھتہ پڑھائی جب میں دو رکھتے نماز پڑھائیں ہمارے نبی نے ALEX السلام عليكم احمد اللہ اسلام عارو ماہ احمد اللہ یہ ہمارے نبی نے پچھا جبرائیل یہ توڑا کر کے سے پڑھوائیں اور یہ پیسے کون ہے حضرت اکیرین نے کہا خوش ہو جاؤ کہ میرے پیارے نبی خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ وآلہ السلام سے لے کر حضرت ایسا تک وہ سب آپ کے چیچے دے آپ ایمان کے اللہ نے خشلہ کر لیا آپ انسانوں کے بھی سلطار ہے سلطار ہے اور اللہ نے آپ خشلہ کر لیا آپ تمام نبیوں کے بھی سلطار ہے آپ تمام نبیوں کے بھی وہ نبی آپ کے مقتدی رہیں گے اور آپ سب کے ایمان میں رہیں گے ہم میرے دوستوں میں جب ہی آپ کو بتا دوں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو سفر تھا مسجد حرام اور مسجد اس کو اسرہ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اسرہ سبحان اللہ علیہ السلام اس کے بعد اب میرے دوستوں کہہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے سرمان امینا محبوب ازنو مینی مستعار شریف ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ساتو آسمن پا میں بہت بہت رہا ہوں ساتو آسمن آسمن پر نبی سے ملاقات ہو رہی پہلے آسمن پر حضرت آدم سے ملاقات ہو رہی دوسری آسمن پر حضرت ایسا سے ملاقات ہو رہی داشتے آسمن کن حضرت دے یوسف سے ملاقات ہوگی چھوٹے آسمن کن حضرت پہ Ι замеч terیم ان کیованئے ایک ب vivie ہم آمان کو تک parfل دیا جب ساتو آسمان کو کیوں ہمارے محبوب گردے تو کہہ اللہ تو نے مجھے بہت بفت طول آسمن کو پاو کیا آج تو کشکا آج ان نکو کو بار کرنا ہمارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم نے عاشو جنت تبار کر دی ملت اوصف اہلی جنت جنت نعیم لجنت الکون لجنت المعویٰ لطار المقامہ لطار السلام قرسے قراتے علیہید اور معارسے قراتے قراتے جنت الفردر آقا جنتوں کو پاہر کرنے کے بعد آقا جنتوں کو پاہر کرنے کے بعد ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم نے دروحات کیا کہا اللہ اس جدابتو نے آیا علیہ کانی ہمارے آقا سجدابتو نے دو چند parliss لئے سجدابتو جنتھ سے دو هدار آسی متحافت پر دور دور ہو سجدابتو جنت فردر ہمراه같ا صلی اللہ وآلہ وسلم سجدابتو جب آل سجدابتو جب آل رسول اللہ سطورنا سجدابتو ختم ختم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائی کی طرف دیکھے جبرائی نے بھی کہا آلہ بہت اوپر آ رہے فدر رفل ابھی سوچ رہے کہ بہت اوپر آ رہے اللہ تعالیٰ کی طرف کا آواز ہے کہہ تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا آواز ہے یا حضی ادن و مندی اے اللہ ابھی مجھے چنیم تک لیا ہوا ابھی اور ہی مجھے جونا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو آر اوپر بلا رہا ابسکеть ہم کو وہاں پر بھی جانا حضرت جبرائی علیہ السلام نے کہا اب آپ کو جانا میں مجھے نہیں آنا ہے اب آپ کو جانا ہے اس سے کہ اللہ کا نور اللہ کی تجلی اللہ کی کربی یہ سب کچھ اوپر ہے اور یہاں بر کوئی غیاء نہیں ہے اور آپ کے بات کوئی جانے والا نہیں اگر جبرائی نے کا نا جانا خدا کا نور اور خدا کی تجلی مجھے جلالہ ختم کر دے گی یہ وہ مقام جائے جو صند محمد کا مقام اور ہمارے آقا اب سننا جو پوائنٹ کی بات پر میں لانا چاہتا ہوں جس کے لئے میں نے یہ پوری لمبی روایت شروع کی ایک پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں بلا نہیں ماننا نہیں مانوگے نا اللہ زور سے کہو نا میرے پیاروں بلا مانوگے تو مت بلا نہیں لیکن یہاں تک تو سمجھ نہ آگئی نا بات بایٹ میں بہت شوٹ میں چل رہا ہوں سمجھ نہ آگئی نا بات اس سے کہ ہر جگہ میں اگر ہم ٹھہرے تو ایک ایک دھندے کی بات ہو جانے اس سے کہ بہت بچ کمالات ہمارے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی لیکن اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب آر اوپر آجائے میرے آرش پر آجائے میرے آرش پر آجائے میرے آرش پر آجائے میرے درستوں سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرش پر پہنچے کہو ہمارے نبی آرش پر پہنچے جس کو قرآن کریم نے کھولے انداز میں فرمایا میں نے آرش پر بلایا اور درستوں سننا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آرش پر بلایا میں یہاں ہوں یہ میرے بھائی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے درمیان میں فاتھنا ہے ہمارے درمیان میں میں بھی بہت قریب ہوں عاصف بھی بہت قریب ہے یا ہمارا مناف میں بھی بہت قریب ہے لیکن اگر ہم قرآن پہ ان خاطر دیکھے کہ میں اور آرش پر جب سے قریب ہے اس کے جاتا آرش پر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہو گئے ایک طرف اللہ ایک طرف نبی آرش پر لیکن مجھے ایک جلت بتانا ہے کہاں جا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ اللہ کہو نا کہاں جا آشک اللہ میں جلال الدین چوتھی جو بہت بڑے حدیث پر امام دی انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل آرش کے قریب کہو بھائی بلکل آرش کے ایک بہت کم ہے میرے دوستو ساتھ میرا دو آرش کے بلکل اتنے قریب جیسے جیسے آپ نے وہ کمان کو دیکھا ہوگا تو کمان کا اوپر کا تار اور نیچے کا تار یہ دونوں میں جو قربت ہوئی ہے اللہ کہتا میرے اور میرے محبوب میں یہی پروت کھو بہتی ہے اس لئے کہاں ساتھ نے کہو ہمارے نبی کہاں پر پہنچے ساتھ نے کہاں پر پہنچے ساتھ نے کہاں پر پہنچے اللہ میں جلال الدین چوتھی جو حدیث کے امام میں وہ مقاب پر فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کے پاؤں میں جھوٹے مبارک ہمارے نبی ساتھ نے کہاں پہنچے ساتھ نے کہاں پہنچے ساتھ نے کہاں پہنچے جو حدیث کے پاؤں میں جھوٹے مبارک اب ارش پر آئے اب میرے دوستو کوئی دید متقدس جگہ سے جاؤ گے نا تو جھوٹے چپڑ باہت مکال ہوگے کہ ہم لوگ آئے پہنچے مدینہ مسجد کہ کسی کے پاؤں میں جھوٹا ہے کہو نا زور سے کہو گے چپڑ رہے میرے پاؤ میں آپ کو اپنے مولانا بیان کرنے والے ان کو پہنچے دھوڑنا یہاں سا مطول لکھائے گا مولانا کو بہت بیان نہیں کرے لیکن پہنچے جھوٹا باہت مکال اگر میں یوں کہوں کہ میں یوں کہوں کہ میرا جھوٹا تو بہت مہنگا ہے اوہ ابھی دو روز پہلے چھانے پہنچے جھوٹا پھریا تو بھی مجھے یہاں سا مطول لکھائے گا بیان کرنا تو جھوٹا چپڑ تو مقادر شغہ پر کوئی جھوٹے پھن کر لیا بے قائدہ اے مقادر شغہ پر کوئی جھوٹے پھن کر اور مثال بتاؤ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی اللہ پاہر پر بنا رہا حضرت موسیٰ اس سے خوش سے کہ نبی بنوں گا نبی بنوں گا نبی بنوں گا ہی نے پاہر کے اوپر چھڑے اگر میں بھوٹا دیا جھوٹے اتارو جھوٹے اتارو تم میرے پاس آرے ہو نبوت کے میں آرہے ہو اس میں مقدس بہار پہ آرہے ہو اور جوتے کندر آتے ہو چلو واپس جاؤ حضر موسیٰ سلات و سن بہا پر آئے اور جوتے اللہ تو یہ تو ایک دکتور ہے کوئی بھی مقدس جنہاں پہ جاؤ گے تو باہر جوتے چپل اتار میں ہمارے نبی کہاں پر بہنچے اور آج شب سے بڑھ کر کوئی مقدس دے گا ہوگی جہاں اللہ کا نور نور اللہ کی تجھے آج دنیا کا دو چکے کا مالدار اس نے آفیس میں جاؤ تو آپ کی آقل احطان ہو جاتی کیسا ائر کانڈیشن چلتا کیسا تارفیٹ بچھا ہوا تو دو چکے کا مالدار اس کا اگر ائر کانڈیشن ہم کو تاجب میں چالے اس کا تارفیٹ اگر تاجب میں چالے تو رب العالمین نے کہا آرش یہ تو رب العالمین کی حفظ ہے اس کا تارفیٹ کیسا ہوگی اسی چھنڈ چھنڈی غوایت ایسی ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بلکل بلکل آرش بھائی ساتھ نے کو کہاں پر آئے آئیے پہنی سمجھنا کہاں پر آئے آج پر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھنڈے حدیث پاک میرے کھاں پر آتا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو چھکایا کیوں چھکایا کہ آرش میں جانا ہے پہلے جوتے کو باہر نکالو پہلے جانا پہلے جوتے کو باہر نکالو اسے سے نمات نبی جھوکے کہ جھوکو مو نکالے اللہ کی ترسار میں اللہ کی ترسار میں اللہ کی ترسار میں اہیہی میرے محمود جھوکہ نہیں ہمارے حقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ تیرا عرش ہے اللہ یہ مقدر تکا ہے اللہ یہاں تیرا نور ہے اللہ یہاں تیری تسجنے ہے کیا اللہ کیا اسی مقدر رہا مجھوں پر خواہلا ہے ہمارے نبی صاحب جھوٹے پہن کر آجا ہمارے نبی صاحب جھوٹے پہن کر اندر چلے گئے لیکن بھی ایک گواہ نہیں تھا تو پوچھ لیا کہ اللہ کیوں میرے پاس جھوٹے پہنیوا ہے اللہ میں اتارنے پاس مجھے اتارنے دیتے اللہ تو تو رب نارمین ہے اور تو تو سب کچھ کرنے دھنے والا ہے یہ تیرا ہرش ہے یہاں تیرا نور ہے اللہ یہاں تیری تجہی ہے تو نے آکے میں ایک بار جھوٹے کیوں مہنوا ہے اللہ توانے پاس جھوٹے پہن کر آجا چاہیے اس لیے کہ تیرے جھوٹے کے لیچے گوبار ہے بچہ نے جھوٹے کی نیچے بہرے کے جھوٹے کے لیچے کچھ نہ کچھ گوبار ہوتا کے نہیں ہوتا اللہ توانے پاس مہنوا ہے میرا مہبوب جھوٹے پہن کر آجا تیرا جھوٹے کے لیچے گوبار ہے میرا جونہ میرا آج ہی مقردت بن جائے گا جو لوگ کہا جائے کہ اس لئے جونہی سے غمارے یہ غمار میرا آج ہی مقردت بن جائے گا تو میرا آج بھی مقردت بن جائے گا میرے دوستو ایک بار بتا دو اللہ کا آج تو کہنے ہی سے مقردت تھا تھا یا نہیں تھا اور شبت کرنے بھرنے دو اللہ نے آج کو جبنہ مقردت بنانا چاہے بنا سکتا لیکن اللہ ہم کو سبب دینا چاہتا ہے کہ یہ محبود اتنا پیانا ہے جونے سانگر لگا ہوا خوبار میعرہ ہے کہ میرے آرش میں آرش بھی مقدس بن جا میرے دوستو میں میرہ شاہ پورا بات نہیں بس اللہ کیس کیا ہوا اب میرا ساتھ دینا میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے آرش کر ساتھ میں کہو اللہ تعالیٰ نے آرش پر نبی کو یہ کہا کہ تیرا شہرہ بہت مقدس ہے کہا انہیں زودھ سے بونو نہ کہا اللہ اللہ کہ ہمارے نبی کے چہلے سے بڑتر کوئی شہدہ ہوگا انہیں زودھ سے کہو نا ہوگا یہ ہے ساتھ میں کہہ دو ہوگا ہمارے نبی کے چہلے سے بڑتر کوئی شہدہ ہوگا اللہ تعالیٰ قسم اللہ کہ میرے دوستو ہمارے نبی کے چہلے داچ مبارد کی چمک نظر آتی تھی مبارک ایسا چہرہ تیسے چمکتا ہوگا لیکن اللہ نے عرص پر یہ نہیں کہا ہاں میرے دوستو اللہ نے عرص پر یہ نہیں کہا کہ تیرا چہرہ مقدس میں اللہ نے یہ کہا تیرا کپڑا مقدس ایسا بھول ہے میرے گونی اللہ نے کہا تیرا کپڑا مقدس حالکہ نبی کے کپڑے سے بڑھنے کوئی کپڑا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے فرما کے میں کپڑا رکھتا حضرت علی کی بات سنو حضرت علی کی بات سنو کہتے تھے کہ علی فرمادے وہ ایک کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا جن کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا جن کے کپڑے کے بارے میں اللہ فرمادہ ہو اللہ نے آج پر یہ نہیں کہا کہ تیرا چھڑا مکجد رہو کہا اللہ نے کہا تیرا کپڑا مکجد پت نہیں اللہ نے کہا تیرا ہاتھ مکجد زور سے کہاو اللہ نے کہا تیرا ہاتھ مقضر بھلاد نبی کے ہاتھ میں بھلاد کوئی ہاتھ ہوگا اللہ میرے دوستو ہمارے نبی کے ہاتھ وہ ہاتھ ہڑا کہ اولی اٹھاتے تھے چاند کے تو سپڑ کنجھے تھے اولی اٹھاتے تھے بادل برپنا شروع ہو جاتے تھے اولی اٹھاتے تھے جوبہ ہوا سورت واپس آ جانا تھا لیکن اللہ سنا میرے دوستو میں ہم بات کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا تیرا جوتہ مقضر تیرا جوتہ بہت اچھا ہے اللہ نے کہا جوتہ بہت اچھا ہے تیرے جوتے سے میرا آرش مبادست بنے گا کیا ایک مقدست بات ہے اب آپ لوگ کہاں مبدست ہیں جوتے کا جوتے کے نیچے لگا ہوا ہویا میرے دوستو اب میرے سوال کا جواب دینا جس نبی کے جوتے کا غبار مقدس ہوگا ساتھ میں ہیں ساتھ میں بھئی سب اتناQué ایک ساتھ میں جس نبی کے جوتے کا وہحرکت ہوگا وہ نبی کا چہنا کیسا مقدس ہوگا ابہ کہوں نے جس نبی کے جوتے کا وہ نبی کا چہنا ابہ کہوں نے مقدس ہوگا نہیں ہوگا ابہ ز reading جس نبی کے جوتے کا داری؟ کا داری کہا ہے کہا ہے داری میرے دوستو بہت سے میرے بھائی بیٹھیں دیکھو دیکھو بگر داری ہے اس کا مطلب ہے کہ جس میں نبی کے چہرے پر مقلدت نہیں ماننا اس کو میرا سواقع کون سنا ماشی ہے میرے دوستو چہرے پر نشان یہودیوں کا کبرا کیسائیوں کا اور پھر سبار پر اللہ اللہ محمد رسول اللہ مجھ کو کائامت میں نبی بھی کہے تھا دھوکہ دینا تھا کمھی اور کو دینا مجھ کو دینا کہا ہے نبی کا چہرہ کہا ہے میرے دوستو جس نبی کے جھوپے کا وہ وہoke مقلدت ہوگا وہ نبی کا چہرہ مقلدت ہوگا یا نہیں ہوگا موگاں میںaser میں اچھا برا نہیں ماننا حقیقت آپ کو سنا دفعا میرے دوستو یہ جو چہرہ ہے یہ چہرہ یہ اتنا مقددت ہے اتنا مقددت ہے کہ اجمن والے بابا نبی کا چہرہ بنا لے قیامت میں وہ چہرہ دیکھ کر تیری محفرت کروا لے اب آئے لیکن آپ کو تو نہیں اچھا لگتا نبی کا چہرہ نہیں یوں کوئی پچی بناتا کوئی بسکل فلیٹ چھے ارے سی کیا ہوں فلت کیا ہوں میرے دو ارے کہو نام ارے میرے پیاروں میرے ایک سوال کا جواب دے دو نبی سے محبت کرتے ہو ارے ایسی نہیں ساتھ میں دو نبی سے محبت کرتے ہو کون کن پر کا ہاتھ اوپر کرتے ہو نبی سے محبت کرتے ہو بھائی بھائی کرتے ہیں نبی سے محبت میرے دوستو اب میرے ایک سوال کا جواب دے دو جب آپ نیزشیل ہوتے ہیں جب آپ اپنے گھال کے اوپر ریزر چلاتے ہیں جب آپ اپنے گھال کے اوپر گھیڑ چلاتے ہیں کبھی کچھ تو اے میرا پیارا بھائی آئینا کے ساندہ کھرا لہے کبھی نہ سوچ کبھی نہ سوچ کہ یہ ریزر یہ گھیڑ یہ گھاری دعوتان کبھی لگتا ہوں منا لگتا ہوگا مجینے میں میرے نبی کے دل پر لگتا ہوگا کہ نہیں لگتا ہوگا میرے دوستو یہ ریجر چیوں ہاتھ میں نہیں مرکا مار ہاتھ میں مرک خون نکلے گا wurden نہیں نکلے گا میرے دوستو جب یہ ریجر ہمارے ہاتھ میں خون نکال سکتا تو یہ ریجر جب نبی کے دل پر چلتا ہوگا ہی؟ ریح ہوتی ہوگی نہیں ہوتی ہوتی ہوگی میرے دوستو اس لیے میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں میرے دوستو بلک بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں میرے دوستو آخری بات سمجھو ہمارے نبی میراج پر دے کہو ساتھ میں ہمارے نبی میراج پر دے ساتھ میں کہو ہمارے نبی میراج پر دے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے نمازیں دے دی میں دوستوں نماز کسی پیاری چیزیں اللہ نے میران پر نمازیں دی اللہ کو روزہ دینا سا میرا محبوب زمین پر دے اللہ کو سکا دینا میرا محبوب زمین پر دے اللہ کو قلبہ دینا میرا محبوب زمین پر دے اللہ کو قرآن دینا میرا محبوب زمین پر دے اللہ کو حق دینا محبوب قبید بانے لیکن اللہ کو نماز دینا اللہ کو دیکھا میرا محبوب قبید بانے آج پر محبوب آگا تک کچھ نماز دوں گا اس لیے کے سامنی بات دنیا آبانی ہے یہ عبادت آسمان والی ہے میرے دوست کو ہمارے دنی محراج پر گئے اللہ نے نمازیں دی کے نہیں دی ذرا ساتھ دو میرا نمازیں دی کے نہیں دی کہو دب کہو نمازیں دی کے نہیں دی کتنی دی پشاک کتنی دی وہ تو اچھا ہے کہ پشاک نہیں وہ نے کوئی دکان کون پھر گا پشاک نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤ ہمارے ماباب نبی پر قربان جاؤ یہ نبی کا ساتھ دی نبی کا ساتھ دی کم کراتے گئے کم کراتے گئے کم کراتے گئے یہاں تک یہ بات ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرما جاں ترے امتیوں کو کیا دے یہ بات نماز میں پڑے لیکن ہمارے نبی کو اچھا دی لگا اس لئے کہ اللہ نے دی کتنی دی اور نیکل کتنی آ رہے ہیں تو اچھا لگے گا ہمارے نبی رو رہے میرے دوستوں آرشت میں اتر رہے اللہ تعالیٰ نے کہا محضوب روکا کیوں ہے محضوب جیگا اللہ رو رو رہا تو کیا کرو تو تک پچاک نہیں آتا لیکن میرے امت کے حالات کو دیکھیں میں پچاک نہیں آتا اللہ رو رہا ہے تو دیتا ہے پچاک میں لیکن ہوں پاک اللہ نے فرمایا میرا محضوب رو رہا ہے میرا محضوب رو رہا ہے تیرے امت کو کیا دے پاک کرے سواب کو پچاکی کا دینے والا پڑے کتنی اور سواب کتنا میرے دوستوں پورے چوبین گھنٹے کا سروے کرو پورے چوبین گھنٹے کا سروے کرو پانچ نمازوں میں آپ کو ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ اور بیچ منٹ بڑے بڑے علماء نے کہا پانچوں نمازوں کا سروے کرو ایک گھنٹہ بیچ منٹ اللہ نے پورے دن رات میں کتنے گھنٹے کیے چوبیس گھنٹے میں اللہ نے کتنے گھنٹے مانگئے ایک گھنٹہ بیس منٹ چوبیس گھنٹے میں وہاں کوئی آنمی جو کھلا تھا اور پھلا تھا وہ کہتا ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ مجھے دے دے اور یہ ایک گھنٹہ بیس منٹ باہر اٹھنے پر خرش ہو جاتا ہے ہوتا چلی نہیں ہوتا رات کو بہتے گا چاہی بھی پیئے گا بیری بھی پیئے گا سگریٹ بھی پیئے گا گھنٹہ بھی کھائے گا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ چین گھنٹہ میرا دو پورے دن رات کے وقت پانچ پانچ گھنٹے دے سکتا خدا کے واسطے ایک گھنٹہ چوبیس بیس منٹ نہیں دے سکتا اور میرے پیاروں یہ وہ رجیب کا مہینہ ہے شابان کا مہینہ آئے گا یہ رمضان کا مہینہ آئے گا بہت انسی موقع ہے اللہ کے واسطے میں بار بار کہتا ہوں اللہ کے واسطے اجھوما کا دین رجیب کا آخری جھوما ہے بہت کیا جھوما ہے میرے دوپر اپنی دیگا پڑھتے اٹھنے سے پہلے اٹھنے سے پہلے ایک نیت کرو ایک نیت کرو کہ انشاءاللہ اب موت آ سکتی ہے لیکن میری نماز تجا نہیں ہو سکتی ہے وعدہ کرتے ہو میرے پیاروں ایمان سے کوئی ایمان کے ساتھ کو وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ موت آ سکتی ہے انشاءاللہ مری ایک دینا کہو گا مری ایک دینا ازا نہیں ہوگی میرے پیاروں میرے پیاروں بہت درنکتا چہتے ہوئے بہت درنکتا قسم اللہ کی بہت درنکتا پیرانے پیر پیرانے پیر علم ربانی فیدر سبحانی شیخ عبدالقادل جلانی رحمت اللہ نے ان کی کتاب ہے بشاہیر الخیران ان کی کتاب ہے بشاہیر الخیران اس میں بیحقی کے حوالے سے انہوں نے ایک حدیث پر نکل کی ہے میرے دوستو اتنا درنکتا کہتے ہوئے قسم اللہ کی ادھل جیسا ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا لیکن ساتھ ساتھ حدیث سکھی ہوئی ہے مَنْ لَنَا السَّلَاةَ مُتَعْمِدًا وَلَوْ وَاہِدًا اَخَابُ عَلَيْهِ دَوَالَ الْاِمَان ہمارے نبی فرماتے جس سے جان دوسر نماز چھوڑا چاہے ایک چھوڑا ہمارے نبی کہتے ہوئے وَلَوْ وَاہِدًا چاہے ایک چھوڑا جس سے جان دوسر ایک نماز چھوڑا ہمارے نبی فرماتے مجھے در لگتا ہے موت کے وقت اس کو قلمہ نصیب نہیں ہو موت کے وقت اس کو قلمہ نصیب میرے پیار ہو میرے پیار ہو آج ارادہ کرو بھائی میں کہتا ہوں کچھ نہ کرو اتنا کرو بھائی درونی انشاءاللہ میں نماز کا ارادہ پکھا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب پہ بیٹھنے سننے کو قبول پرمائیں میرے دوستو دو تین اعلان کرنے اس کو پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ درود پاکشی کتابیں جو تقریباً میرے دیتے گنے گار نے چار سال میں جو میں نے جمع کیا وہ سارے درود پاک اور میرے دوستو درود پاکشی بہت ہے دعائے بہت ہے لیکن میں نے اس نے وہ درود پاکشی بہت لیا جو پڑھنے میں آسان اور بہت چھوٹا اور سوا بہت انشاءاللہ وہ کساب چھپ کر آ چکی ہے اصل تو اس کو تقریب کرنا تھا شب میراج میں کالیپول آمباوار میں جو میراج کا بیان تھا وہاں تقریب کرنا تھا لیکن چونکہ حالات کی وجہ سے وہاں بیان نہیں ہوا تو ہم نے سوچا کہ اس مسجد میں تقریب کریں لیکن ہوتا کہ آئے بائی چائنیس والے اسلم بائی چائنیس والے جو اس مسجد کے ایک مقتلی ہے ان کو یہ ساتھ کتابیں دیئے وہ انشاءاللہ اثر کی نماز کے بعد تقریب کریں گے ابھی نہیں اثر کی نماز کے بعد سب تک ایک بات کریں دوسرا ایک بات یہ ہے کہ روزی میں برکت کے لیے ایک تتبیح بھئی روزی سب کو روزی چاہیے کہ نہیں چاہیے ارحام برمان ہاں برکت چاہیے کہ نہیں چاہیے مجھے بھی چاہیے آپ کو بھی چاہیے روزی میں برکت پیدا کرنا اور ایک تتبیح اس میں پانچ جملے ک attempted جملے اور میں آپ کو بتا رہو بہت شور میں بتا رہو یہ پانچ جملے وہ ہیں جو اللہ تع Chang نے قسم تھا کر جبراین کو دیئے تھے اور جبراین نے قسم تھا کر یہ پانچ جملے ہمارو نبی صلی اللہ علیہ وصلرم کو دیئے اور ہمارو نبی صلی اللہ علیہ وصلرم نے قسم تھا کر یہ جملے فاطمہ کو دیئے فاطمہ نے قسم تھا کر یہ جملے حضرت علی کو دیئے اور حضرت علی نے قسم تھا کر امت کو دیئے اور میں بھی قسم تھا کر کہتا ہوں اس بات کی قسم جس کے قبضے میں سچی جانے ہیں ہمارے لگے نے فرمایا یہ پاس جملے پڑھنے کبھی بھوکا نہیں سوئے اور کبھی تیرے گھر میں فکروں پاکا نہیں آئے گا اور تیری روزی میں اللہ اسنی برکت دے گا کہ انہیں سوچا بھی نہیں ہوگا کتنے جملے پاس جملے پہلا جملہ تو وہ کار جمعہ کے پاس تقدیم ہوگا یہ جو تصریح والا تاہیر جمعہ کے پاس تقدیم ہوگا اور درود پاک جو پوری کتاک کی شکل میں جو چار کال کی محنت ہے وہ انشاءاللہ حصل کے پاس تقدیم ہوگی اور ایک آخری اعلان کرتا ہوا چلو کہ آج رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورن ہاجی دعوت مسجد ساغر ہوتر جو ہے سولت میں ساغر ہوتر بڑے کا چکلہ وہاں ایک مسجد حاجی دعوت مسجد تو وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی پہنچ رہے ہیں میں بھی وہاں رہوں گا کچھ بیان میں بھی کروں گا عشاء کی نماز کے بعد 10-15 نہیں لیکن اس کے بارے اصل بیان جو ہے بمبئی سے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی آئے ہیں حضرت مفیر حنیف صاحب کے عجل حلیفہ جناب حاجی شکیل احمد بمبئی والے ان کا بیان ہوگا اور بیان بھی کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوگا شروع میں میں کچھ خندرہ میر باتیں کروں گا وہ آدھا گھنٹہ باتیں کریں گے اور اس کے بعد دیکھا جیب و غریب دعا ان کی ہوتی ہے میں تمام حضرات سے کہتا ہوں کہ آج کے موقع کو غنیمت سمجھے اور آج راہ کو عشاء کی نماز کے بعد بڑے کا چکلہ تاغر ہوتر کے بعد حاجی تاؤد مسجد میں پہنچنے کی پوشش کریں عشاء کا وقت نو بجے ہی اور پوراً عشاء کی نماز کے بعد پوراً میں کچھ باتیں کروں گا اس کے بعد میں وہ جب مبئیت آئے اللہ کے ولی وہ کچھ باتیں کریں گے اور دعا ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کے وہاں آجانے کو قبول فرمائے جن حضرات کے سنت باقی وعدہ کرے اور نماز کا ایرادہ پکا کر کے جب تک جہان میں جہان رہے گی ہماری نماز عذاب نماز الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاصبة للمستفین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد الخاتم النبيین وعلى آلیه الطیبین واصحابه الطاهرین علينا وعليهم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلهكم إله واحد لا إله جلاله والرحمن الرحیم عباد الله اولا نوصيكم ونرسل بطقوة الله عز وجل في الكث والعلم فإن التقوى سناندل الإيمان كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق بطاقه وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُتْلِمُونَ وعباد الله علينا أن نرور الله عز وجل صباحا ومشاء بطررا وعشية كما قال جل وعلا فسبحان الله حين تنكون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين ترهرون يخرج الحين من الميت ويخرج الميت من الحين ويخل الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وعباد الله علينا أن نهتم بالصلوات وإسهم الساعة كما قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة المصدى وقوموا لله القاندين وقال تعالى وحقموا الصلاة وحقموا الزكاة وما تخصموا لأرضكم من حين تجدوه عن غراء إن الله براء تعملون مسير وإذا قاموا ناهيهم يا رباء الله عن فرق الصلاة فإن فترك الصلاة من علامة قفر ومن علامة قفر كما قال جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة جواهو الناس ولا يرسلون الله إلا قليلا ولولمان المسلم قال ابن هرين صلى الله تعالى عنه قاع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الصلاة متعودا فقد تفر وعباد الله علينا أن نستعز للآخرة في عمال الطارحة وبالإذن الله عن الأعمال الخبيثة الله يهديه ويهديه من أرثوع اشعاط أعوذ بالله بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ وَأَتْقَوْفِلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِكَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلْ إِذَانْ فَأَتْقَوْفِلُوا وَتُوبُوا لَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّهُ الرَّحِيمُ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي يطرق الرحمة من صحاب العاصرة على المقذين بلا إله إلا الله محمد رسول الله ونور قلوبان المعرفة بصيطان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراب لا إله إلا الله محمد رسول الله الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وعلا إذاه يقلون على النبي يا أيها الذين عملوا قلوا عليه وسلموا تسليما اللهم قل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنها إذاه إلا الله محمد رسول الله وقل الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء الرسلين والملائس المحربي والقلقاء الرسلين خسوط العملاء والصحابة وأوزنهم بالسحصيق أمير المؤمنين أبي بكري السديق أتقي أتفق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى آلمه الأمير المؤمنين وعلى آلمه الأمير المؤمنين سيدة من فاة فعاطمة الزهر بأزهادنا علاج إلا الله محمد رسول الله وعلى عمي شريفا المكرمين بين الله أبي أمار ورحمز وأبي الضيئة وعلى ستة الباطئة من أجراء المبشرة ببشارة المستقى وعلى أبنائه الطاهرين وفنافه الطاهرات وأجوابه المطورات وعلى سائر المهاجرين والأنوى الصار جزوى النواه وعلى عليهم أجمعين الله أبو رسولنا الله أبو رسولنا والعامل زينا وليسافتنا ولمشاعرنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأفواد اللهم جعل هذا البلد آمنا مرمئنا وفا مفتد وغلق عنا وله سيد علينا من لا يرحمنا فإنه لا حول ولا قوة ولا منجأ ولا مجأ منك إلا إليه تعهدلوا يا عياد الله إن الله يأمر لعب وإحسان وإذا عائد القربة وينهاني صحة عائمة المنزل والبر يعيدكم لعلكم ثلاثون اذكروا روض العمي العظيم يذكركم ادعوه يستجب لكم مصحوب الله فعلا وعلا وأعز وأجل وأغم وأتم وأغم وأكبر والله يعلم ما تسمعون اللهم يستجب لكم اللهم يستجب لكم وإذن حوضوا بعليهم لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وربنا ولا تحمل علينا وربنا لا تحملنا لماذا لا تحملنا ولنسا لكم ومنك اتغالب معه يحضوا وارهنا بے اعظام لمن حجد اس کے لئے اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اون الدین اياکا نعبد و اياکا نتعین اذنے فراط المستفین فراط الذین ادعنت عليهم ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخطى على الله من شيء لا في الارض ولا في السماء الحمدللہ الذي وهب لي عن الكبر اسماعيل واسحاق ان ربی لتمیع الدعاء رب جعل من مقيم الصلاة ومن ذر يحيي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرنی ولوالدین وللمؤمنین يوم يطوم الحساب اللہ الرحمن 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 الرح موسیقی 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 اے نبی نے ہمارے وقت سے بہت سکلی سے اٹھائی مولا کہ اللہ تو نے اپنے نبی بارج پر بلایا اللہ یہی مہینہ ہے مولا اللہ تو نے اپنے نبی بارج پر بلایا اے اللہ اللہ تو نے کسی رحمت سے نوازا مولا اے اللہ وہ نبی کے ساتھ سے ہم کو معاف فرما دے اللہ وہ نبی کا چوتا بھی ببارک ہے مولا چوتے کا ببارک ہے مولا اس نبی کے ساتھ سے ہم کو معاف فرما دے اللہ کہنا نبی کے ساتھ سے ہم کو معاف فرما دے کہ اللہ بڑی مبارک گریے مولا ہمارے ماں باپ کو ماں پرما دے اللہ ہماری ماں کو ماں پرما دے کہ اللہ ہماری امہ کو ماں پرما دے کہ اللہ ہماری امہ کو ماں پرما دے کہ ماں باپ کیوں داروں کی عمر سے مرکز عطا فرما دے اور جیسے امہ پر چلے گئے مولا اللہ بہت دون چلے گئے مولا قبر میں چلے گئے مولا اللہ کی قبر کو نور سے بڑھ دے اللہ کی قبر کو رحمت کو سبر دے اللہوں کی قبر کو جنت کا بار بنالے اللہ ہماری اس بلک میں شہن سکون عطا فرما دے اللہ ہمارے ملک میں شہن سکون عطا فرما دے اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوصہ سے مولا اللہ ہمارے ملک میں شہن سکون عطا فرما دے اللہ معلوم نہیں کتنے بچے یعطیب ہوگئے مولا اللہ کتنی عورت بیوار ہوگئے مولا اللہ کتنے ایسے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں مولا اللہ کے لئے سبر کر کون شکل ہوگا مولا اللہ سب کی پریشانیاں قدود فرما دے تمام پیماروں کو شفاجہ فرما دے جیسے پروں مسئلے میں دوبے ہوں کی کردئے اった کروا دے اللہ بہت دلو پریشان ہاں دے بولا بہت پریشان ہیں بولا کچھ لو بہت پریشان ہیں بولا اپنا دکھٹی کو ب fulfil دے سکتے بولا اللہ بہت پریشان رہ سکتے کچھ لو بہت پریشان ہیں بولا اپنا دکھٹی کو نہیں مدار سکتے اللہ سے امراف کر اللہ دلو سکتے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ